پہلا پترس دو باپ نو آیت آئے ہم مل کر تلاوت کریں لیکن تم ایک پرگزیدہ نسل شاہی کہینوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریخی سے اپنی عجیب روشنی میں بلائی ایک پہلا پھل راکزیش پرے تاکہ زیادہ نہیں ایک�یو چاہتے میں سکتا لیکن میں ل Resident Evilfest میں ہمیں میرے روشنیدہ راکزیش نہیں آگا گائم آج کے کلام کا سحایت انوان جو ہے تین وزارتوں کے سفیر 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 جو ہے وہ تین دفاتر کے یہاں کام کے to start shall we read another bible verses اور آغاز سے پہلے آئے ہم ایک اور تلاعی بایبل کی تلاعبت کریں اور وہ ہے پیدایش کی کتاب اٹھائیس آیت 우리 장세기 28장으로 한번 가봅시다 پیدایش کی کتاب پیلا باب اٹھائیس آیت verses 12 to 15 12절부터 15절까지입니다 پیدایش کی کتاب اٹھائیس باپ ایک آیت سے بارہ آیت this is the story of Jacob یہ جو کہانی ہے وہ یاکوپ کی ہے Jacob was running away from the household اور یاکوپ نبی جو ہے وہ اپنے گھر سے اپنی جاگیر سے باگ رہا تھا اور اسے نیند آئی اور وہ ایک راستہ میں سو گیا اور وہاں پر وہ خواب دیکھتا ہے اور یہ جو کہانی ہے اس میں ہمیں یاکوپ نبی کے بارے میں پتا چلتا ہے اس کی خواب کے بارے میں 12 بارہ آیت شیجاک ready begin اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتہ اس پر سے چڑتے اترتے ہیں اور یہاں پر ہمیں سوچیے اس بارے میں کہ یاکوپ نبی وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیڑی ہے جس کے ذریعہ سے وہ تخت پر جاتے ہیں اور اب بادشاہت کھلی ہوئی ہے اور وہ سیڑی کتنی لمبی ہوگی اور وہ سیڑی کتنی لمبی ہوگی مطلب زمین سے لے کے خدا کے تخت تک کی سیڑی اور وہ دیکھتا ہے کہ خدا کے جو فرشتے ہیں وہ اوپر سے نیچے جاتے ہیں اور نیچے سے اوپر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تیرہ آیت آئے ہم اس کے لئے بھی تلاوت کریں جس پر تُ لیٹا ہے تُجھ پر تُجھ اور تیری نسل کو دوں گا امین امین shall we read 15 اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں پندرہ آیت کو 15 پندرہ آیت ready begin اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تُو جائے گا جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا جو من میں نے تجھے سے کہا جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ میں تجھے نہ چھوڑوں گا جب تک میں اپنا وعدہ پورا نہ کر لوں تو کیا آپ کا بھی خدا سے کوئی وعدہ ہے تو کیا آپ کا بھی خدا سے کوئی وعدہ ہے تو کیا آپ کا بھی خدا سے کوئی وعدہ ہے کس قسم کا وعدہ آپ نے خدا سے کیا ہوا ہے for the kingdom of God so he said I will not leave you till I fulfill the promise to you تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک کے وعدہ پورا نہ ہو جائے it feels like we are Jacob and we are on our way from our house, our home to somewhere else اور یہ اسی ترہاں سے ہے کہ ہم بھی یاکوب نبی کے معنید ہیں اور ہم اپنے گھر میں ہیں اور ہم سے وعدہ کیا گیا ہے زمین کا اور شاید یاکوب نبی بھی یہی سوچتے تھے کہ میں اپنے گر میں نہیں ہوں اپنے گرانہ میں نہیں ہوں اکیلا رہتا ہوں خالیپن محسوس کرتا ہوں اور عجیب سا sometimes we may feel so اور بعض اوقات ہم بھی اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں we may feel I'm alone and I'm far away from my house اور ہم بھی اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں میں اکیلا ہوں اپنے گھر سے there's nothing that I have اور میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے I cannot see my future اور مجھے اپنا مستقبل بھی نظر نہیں آتا but at that right moment God showed him up and then he said I will be with you till I fulfill my promise to you guys اور پھر پھر بھی یاکوب نبی کو خدا یہ دکھاتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وعدہ پورا نہ ہو جائے hold to this covenant firmly اور ہم نے اس احد کو تھامے رکھنا ہے اس وعدہ کو تھامے رکھنا ہے there is this throne of heaven اور یہاں پر خدا کا تکت موجود ہے that's invisible for us اور وہ ہمارے لئے اندیکھا ہے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا have you ever seen the throne in heaven کیا آپ نے خدا کی بادشاہی کا تکت دیکھا ہے I not yet I have never seen the throne and I believe that I will not be able to see that till I die اور میرا یہ ایمان ہے کہ شاید میں اب تک نہیں دیکھ سکتا جب تک میری اس زمی سے میرا انتقال نہیں ہو جاتا but I'm telling but I'm telling you that there's no need for us to see the throne پر میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں اتخت کو دیکھنے کی اپنی آنکھوں سے we don't have to see it ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے but still it is there پر وہ وہاں موجود ہے so by your spirit by your soul look upon look upon the throne پر ہم اپنی رو کے ذریعہ سے تکت کو دیکھ سکتے ہیں if you look upon the throne of heaven for five minutes five minutes a day that's enough اور اگر ہم اپنی روحانی اتبار سے پانچ منٹ کے لئے بھی خدا کے تکت کو دیکھ لیں تو یہ ہمارے لئے کافی ہے as we cannot see it through our physical eyes let's close our eyes and look upon the throne of heaven جیسا کہ ہم اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو ہم نے اپنی جسمانی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور روحانی آنکھوں سے خدا کے تکت کو تکنا ہے دیکھنا ہے you can see that by your spirit ہم نے دیکھنا ہے روحانی اتبار سے اور ایک دن میں پانچ منٹ کے لئے یہ بہت کافی ہے پر مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس پانچ منٹ بھی نہیں ہوتے جب آپ خدا کے تکت کو تکتے ہیں دیکھتے ہیں تو خدا کے نام کا اقرار کریں اور یہ جو پانچ منٹ ہے وہ آپ کو گزہ بخشیں گے آپ کی روح کی اور آپ کی جسم کی اور اگر آپ اس کا آگاست کر دیتے ہیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ پانچ منٹ آپ کے چوبیس گھنٹہ میں تبدیل ہو جائیں گے تو اس اعتبار سے ایک دن میں پانچ منٹ کافی ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا رابتہ جو ہے وہ تکت کے ساتھ ہو اگر آپ خدا کے تکت کے ساتھ آپ کا رابتہ ہے تو اسی کے ساتھ دو سو سنتیس کموں کے ساتھ ہمارے تمام لوگوں کے پاس یہ سلپون ہے جب آپ اپنے بیوی اور بچوں کو یاد کرتے ہیں تو آپ انہیں فون کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح سے ممکن ہوا اور یہ اس لئے ممکن ہوا کیونکہ کھلا میں کوئی چیز موجود ہے اور ہم نے ملے ساتلائٹ بے جے اور مطلب جب آپ نمبر ملاتے ہیں تو آپ حتا کے امریکہ میں بھی جو کوئی موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں اور یہ بھی ایسے ہی یقصہ ہے جیسے اگر آپ تخت کے ساتھ رابطے میں ہیں تو تخت کے ذریعہ سے آپ دو سو سنتیس کموں سے رابطے میں ہو سکتے ہیں یہ دراصل یہ ہے پچیدگی یہ جو خاصیت ہے دعا کی اور دعا جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے وقت میں اور کھلا میں اور یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم دعا اس شہر دیگو میں کرتے ہیں تو یہ دعا جو ہے وہ پوری ہوتی ہے ہمارے کبیلے میں ہمارے علاقہ شہر میں 5 minutes are enough 5 minutes کافی ہیں would you do that in this week 5 minutes a day 5 minutes let us start enjoying the prayer آئیں ہم شروع کریں آگاست کریں دعا میں خوش رہنے کا اور جیسا کہ آج کے کلام کا انوان ہے تین وزارتوں کے سفیر کا اور یہ تین کام کیا ہیں یہ ہیں مسیح کے کام مسیح کی وزارتیں what are the three offices of christ اور مسیح کے کام کیا تھے what is the first one پہلا کام کیا تھا king priest and the prophet بادشاہ پاسبان اور نبی but still we need to add one more word we are we are not just the king we are the spiritual king پر اس کے ساتھ ہی ہم صرف بادشاہ نہیں بلکہ روحانی بادشاہ and the spiritual priest اور روحانی پاسبان روحانی خادم and the spiritual prophet اور روحانی نبی right you're not a king آپ بادشاہ نہیں but you're a spiritual king پر آپ روحانی بادشاہ ہیں you're not doctor آپ طبیب بھی نہیں but we are all the spiritual doctors پر ہم روحانی ہیں تو بادشاہ سے طبیب ہیں روحانی طبیب ہیں you're spiritual king and spiritual priest and spiritual prophet روحانی بادشاہ روحانی خادم اور روحانی نبی what is the work of spiritual king اور یہ روحانی بادشاہ کا کیا کام ہے to destroy satan's kingdom اور کام کیا ہے کہ شیطان کی جو اس دنیا میں بادشاہت قائم ہے اسے تباہ کرنا ہے is spiritual kingdom strong in your country کیا شیطان کی جو بادشاہت ہے ہمارے ملک میں کافی طاقتور ہے what do you think جواب دو this satan's kingdom it is very strong in your country right مطلب شیطان کی جو بادشاہت ہے ہمارے ملک میں وہ کافی طاقتور ہے زور میں ہے زور میں ہے the force of muslim مطلب خاص کر کے جو ہمارے muslim دوست ہیں controlled by satan اور یہ کس کے قبضہ میں ہے یہ شیطان کے قبضہ میں ہے through this religion satan seized your tribe and your country اور مطلب اس مذہب کے ذریعہ سے شیطان نے جو ہے مطلب ہمارے کبائل کو اور ہمارے ملک کو چکڑا ہوا ہے so the culture politics economy and the society is in the darkness or in the darkness تہذیب ماشرہ اور ماشیت اور ماشرہ جو ہے یہ ساری چیزیں سیاست جو ہے یہ ساری چیزیں وہ شیطان کے قبضہ میں ہے اور یہ ساری چیزیں تھامی ہوئی ہیں شیطان نے so what should we do what will you do ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے 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 ہمیں ختم کرنے ہے شیطان کی جو بادشاہت موجود ہے اور یہ اسے ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں think it think this in the opposite way opposite way اور مطلب ذرا سوچئے اسے مخالف رسطہ سے دوسرے اعتبار سے if you build the kingdom of god in your country that equals to destroy satan's kingdom تو تباہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم خدا کی بادشاہت کو اپنے ملک میں اپنے قبائل میں بنانا شروع کر دیں تو اس کی بنانے کے ساتھ تباہ شیطان کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے ہیں how can you do that پر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں what is the what is the way what is the method اور مطلب راہ کیا ہے رسطہ کیا ہے اور طریقہ کیا ہے it's very very easy بڑا آسان ہے a person who possesses the gospel go to the field and then you can establish the kingdom there اور ایک شخص جس نے انجیل کو تھاما ہوا ہے وہ جب میدان میں جاتا ہے انجیل کی منادی کرتا ہے تو خدا کی بادشاہت وہاں پہ قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے for example your daughter if your daughter possesses the gospel and she became a politician and she got into the field of the politics then you can establish the kingdom of God in the politics of Pakistan مثال کے طور پر جیسے آپ کی بیٹی ہے آپ کی بیٹی انجیل میں ہے مخالص انجیل میں ہے اور وہ جب سیاست میں جاتی ہے آپ کی بیٹی تو وہ کیونکہ انجیل میں ہے تو وہ سیاست میں خدا کی بادشاہت اس کے ذریعہ سیاست میں قائم ہونا شروع ہو جائے گی raise your posterity اور ہم نے اپنی نسل کو اٹھانا ہے انجیل میں and you should pray for your tribe اور ہم نے سومپنی ہے انجیل کو اور دعا کرنی ہے اپنے قبائلی کے لئے اور میں نے سونا ہے کہ ایک سال میں بہت سی دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں اور خاص کر پہ جو مسلمان ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں کرسینا کو like for example during the easter sunday they take this terrorism in the church اور مثال کے طور پہ جو easter کی اتوار کے دن easter ہوا اس میں جو واقعہ ہوا کیا خیال ہے آپ کا وہ کون تھا اور ہم نے دعا کرنی ہے اپنے قبائل کے لئے اور دعا یہ کرنی ہے کہ شیطان کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تھگو شہر میں تو یہ دعا مکمل ہوتی ہے پاکستان میں we know this but we don't really believe in this ہاں ہم یہ جانتے ضرور ہیں پر ہم اس پر مکمل طور پر ایمان نہیں رکھتے ہیں am i right میں ٹھیک ہوں کیا we should believe in this right ہم نے ایمان بھی رکھنا ہے if you really believe in that you should pray for your tribe اور اگر آپ واقعی میں اس عمل پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ دعا کریں may all the force of darkness be bound in the christ name تا کہ تمام بوری روحیں مسیح یسو کے نام میں بند جائیں satan be bound in christ name in pakistan مسیح یسو کے نام میں شیطان بند جائے pakistan میں we should pray for that ہم نے یہ دعا کرنی ہے you have your background آپ کا اپنا background ہے who is your background ہمارا background کیا ہے father god son god the holy spirit اور وہ کیا ہے خدا باپ خدا بیٹا اور پاک رو our trinity god is our background ہمارا background جو ہے وہ تسلیسی خدا ہے we have our status as a child of god ہمارا ایک رتبہ ہے مسیح کے فرزند ہونے کا as we are the child of god we have the authority to break the force of satan اور کیونکہ ہم خدا نے یہ اکتیار دی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی اکتیار ہے کہ ہم شیطان کی جو بادشاہت ہے اس کو ختم spiritual king اور وہ کیسے روحانی بادشاہ کے ذریعے روحانی بادشاہ کے اعتبار second spiritual priest اور دوسرا روحانی خادم پاسباند spiritual priest to stop disasters اور صرف روحانی خادم جو ہے روحانی پاسباند ہی جو شیطان کی طرف سے تباہی آتی ہے اسے روک سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر ہے دنیا جانتی ہے کہ ہم تباہی کے دھانے تک آپ پونچے ہیں پر ان کے پاس اس تباہی کو روکنے کا حل موجود نہیں ہے اور میں یہاں پر صرف کرونا وائرس کے بارے میں نہیں بات کر رہا پر روحانی بہت سے مسائل جو ہیں اس دنیا میں روحانی اعتبار سے روحانی مسائل میں اس دنیا جکڑی ہوئی ہے اور مثال کے طور پر دماغی بیماریاں دپریشن 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 اور لت نشے کی لت لت جو ہے وہ بے شک شراب کی ہو یا کے پورڈر اور مطلب لوگ نہیں جانتے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے پر ہم جانتے ہیں وجہ اور وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کہ خدا سے جدائی خدا سے دوری مطلب خدا سے دوری کی وجہ سے شیطان نے انہیں پکڑ لیا ہے اور خدا کی دوری کی وجہ سے وہ بھتوں کی پرستش اور مطلب خدا سے دوری کی وجہ سے بہت بڑے جو بھتھ ہیں اس کی دعا کرتے ہیں انہیں اللہ سے اور ہم جیسا کے جانتے ہیں وہ وجہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریشانیوں میں جکڑے میں ہیں اور صرف مسیح ہی وہ ایک واحد حل ہے ان تمام تباہی کا اور آئیں ہم یہ اقرار کریں اور ہم یہ دعا کریں خدا سے کہ میں وہ خادم ہوں جس کے ذریعہ ہم تباہی کو رکھ سکتے ہیں آپ کیا میرے بہت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ خادم ہوں جس کے ذریعہ سے تباہی رکھ سکتی ہے ایمین آمین ثانی ہم جو ہے وہ ہے روحانی نبی یہ جو ہے روحانی نبی ہے روحانی نبوت کرنے والا یہ ہمارے مستقبل کو بچا سکتا ہے محفوظ کر سکتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ تجربہ کیا ہے کہ بہت زیادہ گہرا اندھیرہ اور جب آپ کوئی سی گاؤں میں جاتے ہیں ہمارے روحانی نبوت کرنے والا روحانی نبوت کرنے والا جب آپ میں جو ہر چاہر میں جاتے ہیں اور بڑا اندھیرہ ہوتا ہے اور بہت سے کبھی جاتے ہیں ہم جاتے ہیں یہ ہے ہمجرے سو کھر دیکھتے ہیں تو بڑا دوری دنائیت رات میں بھی تاریکی نہیں ہوتی but imagine if you have no windows any if you you know if you're locked locked down in a you know small room that has no light what happens اور مثال کے طور پر آپ ایک گر میں ہیں اور اپنے کی نکھڑکیاں بھی بند ہیں اور اس گر میں روشنی بھی نہیں ہے اور گر کو آپ نے بند کرتا تو کیا ہوگا you can't see anything آپ مطلب کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے if you like if you spend your time in the room for like several hours you might feel where am I and am I existing something like that مطلب اور اگر آپ اس طرح کے گھر میں کچھ گھنٹے گزار لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں کیا میں زندہ بھی ہوں اور میں کہاں پر ہوں کیوں کیوں کہ ہم کچھ دیکھ ہی نہیں رہے کچھ دیکھ نہیں پا رہے اور اس میں فرق ہے کہ اپنی آنکھیں خود سے بن کر رہے imagine how the blind people feel اور سوچیں تصور کریں کہ جو نہ بینہ لوگ ہیں نہ دیکھ سکھنے والے لوگ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں وہ مطلب کیسا محسوس کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہے کہ جو لوگ باہری لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ روحانیت بار سے نابینا ہے there's no light at all ان کے پاس کوئی بھی روشنی موجود نہیں ہے but they need to walk پر وہ کیا کرتے ہیں وہ انہیں ضرورت ہے چلنے کی so they are walking in fear اور وہ لوگ دھر میں چلتے ہیں کیوں کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا شاید کسی بڑے گھڑے میں گر جائیں or sometimes you can you know fall down and you will break your head or something اور یہ شاید بعض اوقات آپ زمین پر گر جائیں اور آپ کا سر پھڑ جائیں it's the same for them اور یہ بالکل یہ اقصہ ہے spiritually speaking it's the same اور روحانیت اعتبار سے بھی بالکل ایسا ہی ہے so what is our role ہمارا کردار پھر کیا ہونا چاہیے to shine the light ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعہ سے ان پر روشنی ہو imagine if you are in that extreme darkness if you have this tiny small light then you can see اور تصور کریں کوئی شکس جو ہے وہ بالکل اس طرح کے اندھرے میں ہے اندھرے والے گھر میں ہے کمرے میں ہے اور آپ کے پاس چھوٹی سی بھی روشنی ہے تو کیا ہوگا even if it is like a small candle light you can see how the whole room اور مسال کے طور پر آپ کے پاس ایک مومبتی جتنی بھی روشنی موجود ہے لیکن آپ اس کمرے کی تاریخی کو دیکھ سکتے ہیں پورے کمرے کی تاریخی کو we should do یہ وہ کام ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے show them the way راستہ کو دکھانا ہے ایسے لوگوں کو shine your light اور کیسے ہم وہ راستہ دکھا سکتے ہیں جو ہمارے پاس روشنی ہے وہ ان پر ظاہر ہو ہمارے ذریعہ سے what is the way اور وہ راہ کیا ہے the way of salvation وہ راہ ہے نجات کی راہ we've been sharing the way of salvation message so many times اور ہم یہ نجات کی راہ کلام جو ہے ہم کافی لمبے عرصہ سے بتا رہے ہیں if you can show them the way they used to have no future but now they have tomorrow پر اگر ایسے لوگ جو کہ روحانی روحانی مسائل میں مبتلا ہیں انہیں آپ نجات کی راہ کے بارے میں بتاتے ہیں تو انہیں کل کے لیے ایک امید جاگ جائے گی they will have they will have the hope and the reason to leave انہیں ایک امید مل جائے گی زندہ رہنے کی امید کہ کیوں زندہ رہا جائیں although they are poor they have the reason to leave حتی کہ وہ ایتو ایغریب ہیں پر ایک وجہ مل جائے گی زندہ رہنے کی to establish his kingdom اور وجہ مل جائے گی کہ خدا کے بادشاہت کو قائم کرنے کی that's the reason for us to leave right یہ وہ پہلی وجہ ہے جہ ہمارے زندہ رہنے کی so our work is this our work to heal the field to raise the posterity and to find the disciples from all of the world that's our work think about your tribe your country pakistan at least think about your tribe christian tribe they are pressed suppressed by the muslim society right healing must take place in your tribe and don't let the posterity just you know grow up you should raise them through the gospel think about even your keys now in your family if they just grow up without the gospel what happen we should raise them with the gospel within the gospel right and find the disciples in your tribe spiritual prophet right so in this throughout this week confess this confession i am the ambassador of three offices i am the spiritual king i am the spiritual priest to stop disasters to destroy the force of satan in my tribe and i am the spiritual prophet to shine the light every morning five minutes can you invest your five minutes to god and you'll be filled with the holy spirit and gain the spiritual power right minute lagane se aapko jo ha woh bho kuch milega woh milega amen let's pray amen i am dha kare thank you lord for your grace we confess that we are the ambassador of three offices may these precious disciples enjoy the words of god throughout this week amen 하나님 앞에 하며 237까지 연결되기 원하는 이 자리에 앉은 귀한 서남아시아 제자들 머리위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다 아멘 amen thank you thank you thank you for thank you for to 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 موسیقی